شان رمضان شان رمضان شان رمضان ہے مومینوں کے دل کا اجالہ شان رمضان ہے مومینوں کے دل کا اجالہ شان رمضان جی جناب خیر مقدم ہے آپ کا آج زبان اور اس سے ہونے والے گناہ پر بات ہو رہی ہے ابتدان قبلہ مفتی محمد اکمل مدنی صاحب نے ایک بہت اچھا ایک خلاصہ پیش کیا جس کے ذریعے ہم پر یہ بات واضح ہو گئی کہ آیا زبان ایک بہت ہی اہم اللہ کی نعمت ہے دی ہوئی جس کا ہمیں بہت ہی سو سمجھ کر استعمال کرنا ہے اور ہر صورت اس کے حوالے سے ہمیں بیداری رکھنی چاہیے اب اس حوالے سے ویسے تو تمام ہی اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے ہم پر یہ لازم و ضروری ہے اللہ محافظ و ویسے احمد صاحب یہ فرمائے گا زبان ایک بہت عالی نعمت ہے اللہ کی دیوئی بندے کے لئے اس نعمت کا شکر کی سندازمہ انسان بجا لائے بسم اللہ الرحمن الرحیم جی یقینا نعمت کا تو تصور یہ ہے کہ نعمت جتنی زیادہ بڑی ہوتی ہے اتنا ہی زیادہ اللہ پاک کا شکر ادا کرنا چاہیے اور زبان اتنی بڑی نعمت ہے کہ ساری عبادتوں کا مدار بھی اس پر ہے آپ کی نماز ہے تو اس میں آپ کی زبان ہے آپ اگر جو ہے وہ واضح تبلیغ دیکھیں اس میں آپ کی زبان کا استعمال ہے روزے میں زبان کے کنٹرول پر کتنی اہمیت ہے اس لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ کسی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتائیں کہ جہنم سے کیسے بچا جائے جی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز روزہ زکاة حج ساری چیزیں بیان فرمائی اور نیک چیزیں بیان فرمائی پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تو میں ایک چیز اور ایسی بتاؤں کہ جس پر ان ساری عبادتوں کا مدار ہے کہا یا رسول اللہ بتائیں کہا یہ زبان ہے ساری عبادتیں اپنی جگہ سب کا مادار حضور نے فرمایا اس زبان پر ہے اگر یہ درست ہوگی تو سب درست ہوگا یہ غلط ہو جائے گی تو سب غلط ہو جائے گا تو یہ بہت بڑی نعمت ہے اور اس نعمت کا دیکھیں جو سب سے بڑی چیز اللہ پاک نے ہمیں اس میں عطا فرمائی وہ قوت گوئیائی کتنی بڑی نعمت ہے جو اس سے محروم ہے ان سے اس کی اہمیتار اللہ پاک فرماتا ہے کہ تمہیں دو آنکھیں نہیں دیں کہ تمہیں زبان نہیں دیں احساس دلائے کہ کتنی بڑی نعمت اللہ پاک نے تمہیں عطا فرما دی اب اس کا جو شکر ہے وہ پھر اس کا صحیح استعمال ہے اللہ کے حکم کے مطابق اس کا استعمال ہے آپ دیکھیں کہ قرآن کریم میں قولا کا لفظ بار بار آیا ہے اب اللہ آپ کی زبان سے کیا چاہتا ہے کہیں فرمائے کہ اتقلہ وکولو قولا صدید سیدھی بات کہو تو آپ پھر سیدھی بات کہیں ٹیڑی بات نہ کہیں والد کی بارگاہ میں والدین کی بارگاہ میں ہیں تو وکلہما قولا کریما قریم بات کریں تبلیغ کرنے جا رہے ہیں تو قولا لئینا آپ نرم بات کریں ساری باتیں قرآن نے بتائی ہیں کہ آپ نے کیا کیا کہنا ہے اور پھر اس زبان کا استعمال بطور تشکر کے قرآن کہتا ہے اس سے زیادہ اچھی بات اس سے زیادہ اچھا قول کس کا ہوگا جس نے اس زبان سے اللہ کی طرف بلائے سبحان اللہ تو اس کا استعمال اللہ کی طرف بلانے کے لئے ہو دعوت و تبلیغ کے لئے ہو قرآن کریم کی تلاوت کے لئے ہو یہ ساری چیزیں اگر ہوں گی تو پھر زبان کا استعمال شکر بن جائے گا ہر نعمت کے بارے میں اللہ پاک پوچھے گا آپ سے پوچھا جائے گا اور اس زبان سے آپ نے کسی کو عذیت دی ہے وہ پوچھا جائے گا قیامت کے ان سارے عامال انسان کے برباد ہوں گے تو وہ کہے گا کہ میں تو مفلس ہو گیا یہ کیسے تو کہا کہ اتنے کرزدار کھڑے ہیں تو اب نے کسی کو یہ کہا تھا کسی کو یہ کہا تھا وہ سارا جو ہے نہ ختم ہو جائے گا انسان کا تو اس کا مصبت استعمال اچھا استعمال نیک کلمات میں اس کا استعمال حضور نے فرمایا بندہ ایک جملہ کہتا ہے اچھا کلمہ اس کو خبر بھی نہیں ہوتی اللہ اس کو کہاں پہنچا دیتا ہے کتنی بلندی اور اسی سے بندہ غلط بات کہتا ہے اسے خبر بھی نہیں ہوتی اللہ اسے کتنا نیچے گرا دیتا ہے تو اس لیے جو ہے وہ اس کا مصبت استعمال اور مصبت استعمال ہی اس کا شکر ہے صحیح معنی میں کیا اچھی بات آپ نے کہی اچھا ایک چیز اور بھی ہم سبقت لسانی میں اور چرب زبانی میں بہت کچھ ہم دیکھتے ہیں معاشرے میں ہو رہا ہوتا ہے اب تو سوشل میڈیا نے تو اس چیز کو بہت ہی زیادہ عام کر دیا ہے جو آتا ہے اپنی مرضی سے بولنا شروع کر دیتا ہے اور جس انداز میں چاہتا ہے جو کانٹنٹ چاہتا ہے دے دیتا ہے اس پر لائک بھی آ جاتے ہیں اس پر کمنٹس بھی آ جاتے ہیں یہ بھی نہیں دیکھا جاتا ہے کہ آیا کس چیز کو کس انداز میں کوئی بندہ ڈیلیور کر رہا ہے اور کیا مواد فراہم کر رہا ہے باہر صورت اس پر مزید بات کریں گے زبان اور اس سے ہونے والے گناہ جو ہے آج ہمارا موضوع ہے اس پر انشاءاللہ مزید سوالات کیونکہ اس کے نقصانات جو ہے اس کے حوالے سے بھی نشاندہی بہت ضروری ہے ایک وقفے کی جانب بڑھ رہے ہیں وقفے کے بعد لوٹیں گے مجھے امید ہے آپ کو ہمارا ساتھ رہے گا شانِ رمضان شانِ رمضان شانِ رمضان ہے مومینوں کے دل کا اجالا شانِ رمضان ہے مومینوں کے دل کا اجالا شانِ رمضان